السلام علیکم دوستو ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عالیشان کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ غوث آزم کے موردوں کا کیا مرتبہ ہے سبحان اللہ دوستو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں آئیے ناظرین جانتے ہیں ایک مرتبہ غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ بغداد میں بیٹھے تھے ہر روز ایک شخص آپ کے پاس سے گزرتا اور اپنا چہرہ چھپا لیتا سرکار غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ روز اس کو دیکھتے ایک دن آپ نے اپنے ایک مورد سے کہا جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اس شخص کو لائے گیا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کیوں مجھ سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے وہ بولا سرکار میں کسی اور کا مرید ہوں میں نے سنا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے آپ کا ہی ہو جاتا ہے آپ کا مرید ہو جاتا ہے اس لئے میں چہرہ چھپا لیتا ہوں غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نظر میری طرف دیکھ نظر کھولتے ہی اس شخص نے اپنے پیر کو اپنے سامنے دیکھا یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک میں اپنے پیر کا چہرہ مبارک دیکھا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پیر کی عزت کیا کرو کیونکہ سب کا راستہ مجھ سے ملتا ہے کیونکہ میں پیرانے پیر ہوں دوستو سرکار غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میرے ہر مرید کو جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا تب تک کہ میرا ہر مرید جنت میں نہیں چلا جاتا اور منکر نقین نے مجھ سے یہ احد کیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مرید کو نہیں ڈھرائیں گے سبحان اللہ دوستو کمنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جو عاشق رسول اور عاشق غوث آزم عاشق غریب نواز ہیں ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دل کھول کر ہر ایک شخص تک پہنچائیں اور غوث آزم کا چرچہ کریں دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اللہ دین کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے روزنہ ایسی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں